میں بیٹی کی شادی کرنی ہی لیکن میں جہیز نہیں دے سکتی میرے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں اس لیے میں نے آپ کو سرابطہ کیا کہ کوئی ہماری حل پہ ہو جائے چاہے وہ خود ہی لے کے دے دیں کوئی نہ کوئی چیز میری بچی کوئی نہ کوئی علاہ کے نیک بندے لے دیں تو میں اپنی بچی کا فرض ادا کر سکوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے مبین علی اور میری یوٹیوب چینل کا نام ہے مبین کی آواز آج ہمیں کیسی فیملی کے پاس موجود ہیں یہ جو امہ جی ہیں ان کے سات بچے ہیں چار ان کی بیٹی ہیں اور تین ان کے بیٹے ہیں جس میں سے دو ان کے بچے گنگے بہر رہے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کے جو شہر ہیں رکشے ڈرائیور ہیں تو رکشے جلاتے ہیں تو سات جتنے قرائے کے مکان میں یہ لوگ رہتے ہیں سات ہزار گھر کا قرائے ہے باقی بجلی گیس کو کہہ رہا کہ بل ڈال کے دس ہزار ان کا بن جاتا ہے شہر ایک شہر ڈرائیور ہیں کچھ اچھی کمائی نہیں ہوتی ان سے ان کا گزارہ نہیں ہوتا انہوں نے دو مہینے بعد بیٹی کی شادی رکھی ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے بیٹی کو ساتھ دینے کے لیے تاکہ بیٹی کو بھی یاد رہے کہ میری امان نے مجھے یہ دے کر بجھے لیکن ان کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو جہیز کے ساتھ رخصت کر سکے دو وقت کا یہ کھانا نہیں اپنا پورا کر سکتے تو یہ بیٹی کو جہیز کیسے دیں گے بہت مجبور ہو کہ انہوں نے مجھے کول کی میں ان کے پاس آیا باقی معاملہ جانتے ہیں انہیں کی دبانی ہیں اسلام علیکم ماما جی وآلیکم اسلام آپ مجھے بتائیں کہ کتنے بچے ہیں آپ کے بیٹا میرے سات بچے ہیں کتنی بیٹے ہیں کتنے بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں اچھا جو دو بچے آپ کے ہیں وہ گنگے بہ رہے ہیں جی بیٹا وہ گنگے بہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کس خوشہ سے آپ کو میڈیا پہ آنا پڑا بیٹا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو میں بہت مجبور ہو کے آئی ہوں کہ میں بیٹی کی شادی کرنی ہے لیکن میں جہیز نہیں دے سکتی میرے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کار سکوں اسی لیے میں نے آپ کو ذرابطہ کیا کہ کوئی ہماری حل پہ ہو جائے چاہے وہ خود ہی لے کے دے دیں کوئی نہ کوئی چیز میری بچی کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کے نیک بندے لے دیں تو میں اپنی بچی کا فرض ادا کر سکوں اچھا جو بیٹی ہے کتنی عمر ہے اس کی میری بڑی بیٹی اٹھارہ سال کی ہے اچھا اٹھارہ سال کی ہے اور اس کی شادی کرنی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ساتھ جتنے آپ لوگ ہیں ساتھ بچے ہیں آپ دو نو جتنے آپ ٹوٹل گھر میں رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں آپ کے جو شہر ہیں رکشہ ڈرائیور ہیں کیسے گزارہ کرتے ہیں آپ لوگ دو وقت کی روٹی کیسے پوری کرتے ہیں آپ بیٹا گھر کا روٹی تو پوری ہو رہی ہے لیکن بچی کا جہیز نہیں ہم بنا سکتے مطلب اگر جہیز بنانا ہے تو روٹی مطلب چھوڑنی پڑے گی چھوڑنی پڑے گی پیسے جمع کر کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا سکتے اسی وجہ سے میڈیا پہ آئے ہیں کہ پلیز ہماری کو مدد ہو جائے دعا کریں گے ہم جو بین بھائی مدد کریں گے تو اچھا آپ مجھے بتائیں رشتے دار ہوگیرہ نہیں آپ کو سپورٹ کرتے کوئی ہوتا ہے رشتے دار لے دیتے ہیں کہ یہ ان کے حالات سے ہی نہیں ہیں ہمیں کچھ بیٹی کا کچھ کر لیں ان سہارا ان کا کچھ بن جائیں کوئی کسی نے کوئی چیز لے دی کسی نے کوئی چیز لے دی رشتے داروں نے سپورٹ نہیں کیا بیٹا اگر رشتے دار سپورٹ کریں تو پھر میڈیا پہ آنے کے کیا ضرورت ہے مطلب کوئی سپورٹ نہیں کرتا کوئی سپورٹ نہیں کرتا آپ کے بہن بھائی ہوں گے کوئی بھی نہیں سپورٹ کرتا مطلب امیروں کو جو ہیں وہ ان کے رشتے دار ہوتے ہیں گریبوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا کوئی پوچھتا نہیں ہے نہیں بیٹا مجھے تو کوئی بھی نہیں سپورٹ کرتا میرے تو بچے بیچ میں بھوکے بھی رہے ہیں تو مجھے کسی نے نہیں سپورٹ کیا تو اب بچے کی شادی کرنی ہے تو کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کرنی اس لیے میڈیا پہ یوں کہ اللہ کی نیک بندے ہیں بہن بھائیں ہیں کوئی میری بچے کا جہاز لے دے میری مدد کری جائے مطلب کوئی چیز کوئی لے دے کوئی لے دے ذمہ داری اٹھ لیں آپ کی بیٹی کی آپ کی بیٹی کی جہاز کی تاکہ وہ بھی یاد کرے کہ مجھے میری ماں نے یہ دے کر بھیجے ہاں جی ساری زندگی وہ بھی دعا کرے گی اور میں بھی دعا کروں گی ایسے میں خالی ہاتھ بیٹی کو بھیجنا نہیں چاہتی ہر ماں کی خویش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجے کہ یاد گری رہتی ہے اگلے گھر سے کوئی تانہ بھی نہ سننا پڑے تو رشتہ آپ نے کتنے مہینے بعد دائے کیا ہے جی بچی کا رشتہ کر دیا ہوا ہے کب رخصتی ہے دو مہینے بعد اس کی رخصتی کرنی ہے تو دو مہینے بعد آپ کی بیٹی کی رخصتی ہے ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں اس سے دے کر بھیجے نہیں بیٹا ابھی تک میں ایک سوئے بھی نہیں لے سکی تو جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ یہی اپیل کرنا چاہیں گی کہ آپ کی بیٹی کی جہیز کا کچھ کریں جی بیٹا میں یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے لیکن میں بہت پریشان ہوں لیج میری کو hyal champions مہربانی اچھا مجھے بتائیں کہ کب سے آپ لوگوں کے حالات ایسے ہیں کب سے ایسے زندگی جی رہے ہیں آپ لوگ بیٹا یہ تین سال ہو گئے مرحلات ایسے ہو گئے کیا کاروبار تھا پہلے آپ کے شوہر کا میرے شوہر کا مچھلی کا بھی کام تھا اور پلاسکٹ فیکٹری تھی انکیشاپر کی فیکٹری تھی مطلب اپنی فیکٹری تھی اپنی فیکٹری بنائی تھی تو جب کرونا آیا نا تو وہ سب کچھ ہمارا نقصان ہو گیا کیونکہ کرونا درمیان ہم نے مکان سیل اپنا گھر تھا نہ سیل کر کے فیکٹری کا کام شروع کیا تھا تو چھے مہینے تک تو فیکٹری بلکل ہی نہیں چلی پھر آہستہ آہستہ وہ مشین بھی سیل کرنی پڑی اور جو گدام تھا اس کا ساٹھ ہزار پر کرایا تھا تو چھ سات ماہ جب کام بند ہونے کے وجہ سے سب کچھ نقصان ہو گیا پھر آہستہ آہستہ ہر چیز سیل کرنی پھر اور تین سال کے بعد آج ایسے حالات ہیں مطلب پہلے بہت اچھی دن کی گزری تھی اچھا کاروبار تھا اپنی فیکٹری کھولی لیکن فیکٹری سے جب لوس ہوا کچھ ملا نہیں وہاں سے سب کچھ بگ گیا اور اس کے بعد یہاں پر ایسے آ گیا بیٹا جب شروع میں کرونا آیا تھا نا تو ہمارے بہت نقصان ہوا کہ سب بھی کہتے تھے کہ یہ کرونا آگیا پتہ نہیں کیا ہوگا تو ایسا ہی ہوا تھا کہ سب کچھ لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا تو سارا کاروبار ہی بند ہو گیا تھا کاروبار بند ہونے کے وجہ سے مرا سارا نقصان ہوا مطلب پہلے صحیح تھی آپ کی زندگی صحیح آپ گزر بس سر ہو رہا تھا بہت اچھا ہو رہا تھا جی بیٹا بہت اچھا مارا اپنا ہی اپنا گھر تا اپنا گھر تا کرائے کے مکان میں رہی اپ ناظرین اب یہ آپ سے یہ ایپیل کرتی ہیں کہ ان کی بیٹی کے لیے آپ کچھ کریں کوئی چیز جیسے کسی بھائی نے کسی چیز کی زیمداری لے لی کسی بھائی نے کسی چیز کی زیمداری لے لی ملک میں باہر کے ملک میں جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان سے ضرور رابط کریں دو مہینے بعد ان کی بیٹی کی شادی ہے اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو دے کے رخصت کریں ایسے ہی ہے تو ناظرین نیچے ان کا نمبر شوڑ ہے جتنے ہی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں یہ بس اسی لئے میڈیا پہ آئی ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کو کچھ دے کے رخصت کریں ہر ماہ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو زیادہ زیادہ سامان دے کے بھیجے اسے خوش کر کے بھیجے کیونکہ بیٹییں تو ہوتی ویسے بھی پرائیں ہیں یہ کچھ اچھا کر تو نہیں سکیں اپنی بیٹی کے لئے کیونکہ ان کے حالات کچھ حیثے تھے لیکن یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو بہت کچھ دے کے رخصت کروں ہر ماہ کی خواہش ہوتی ہے آخر تو آپ ان کا سہارہ بنیں ان کی امداد کریں نیچے ان کا نمبر شوڑ ہے ان سے رابطہ کریں اور اسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس کیونکہ ٹیلنٹ ہے یکی موٹیویشن سٹوڈی ہے تو اب نیچے ہمارا نمبر شوڑ ہے اس پہ آپ رابطہ کریں ہم آپ کے ٹیلنٹ کو بچیں گے لوگ اگر تک اسی کے ساتھ مجھے اممہ جی کو اور بہنوں کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ ان کی ہیلپ ہوگی آپ سے اب ملیں گے انشاءاللہ نیکس روڈیو میں اللہ حافظ